بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان امان آج مارچ 1984 کی تیس تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ القیامہ کی آیت سولہ سے ہو رہا ہے سیون فائیو وور وان سکس سابقا جمعہ کو چونکہ خصوصی درس تھا اس لیے اس سے پہلے جمعہ میں جہاں آیات ختم ہوئی ہیں وہ غالباً وہ شاید آپ کے ذہن میں مستعذر نہ ہو بات وہاں تک پہنچی تھی کہا یہ گیا تھا انسان کے ہر عمل کا ایک نتیجہ اس کے سامنے آنا ہے اسے اس کا عمال نامہ کہا جاتا ہے یہ کوئی خارج سے لکھی ہوئی نوشت نہیں دستاویز نہیں خود انسان کے اپنے نفس کے اوپر منکوش عمال ہیں سمجھانے کے لیے یہ کہا گیا کہ اس وقت وہ لپٹا ہوا ہوتا ہے تہورِ نتائج کے وقت اس کو کھول دیا جاتا ہے کوئی دوسرا پڑھنے والا نہیں اسی سے کہا جاتا ہے کہ خود اپنے عمال نامہ کو آپ پڑھا اور اس کے بعد یہ کہ خود ہی اس کے اوپر شہادت دے کہ وہ صحیح ہے جو کچھ کہا گیا ہے اسی قسم کی آیات سابقہ سے قیوست درج میں ہمارے سامنے آئی تھی اس کے بعد چار آیتیں ایسی ہیں کہ جو میں آپ ذکا کرتا ہوں کہ بعض مقامات ایسے ہیں جہاں تدبر کا خاص موقع ہوتا ہے چار آیتیں ہیں وَلَا تُحَرِّقْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ اِنَّا عَلَيْنَ جَمَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَادْ قَرَانَهُ فَتَّبِ قُرْآنَهُ ثُمَّا عَلَيْنَا بَيَانَا اب ان آیات کے متعلق جو قدیم سے مقہوم چلا آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جبریلِ امین بحیل آتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ پڑھتے تھے تو آپ اس کے ساتھ ساتھ خود پڑھتے چلے جاتے تھے جلدی جلدی سے تیزی تیزی سے اور اس سے پھر کچھ کل جھاؤ پیدا ہو جاتا تھا ادھر جبریل پڑھتے تھے ادھر آپ ساتھ اس کے دہراتے تھے اور اس لیے دوراتے تھے کہ بعد میں کہیں کوئی لفظ رہ نہ جائے تو اس پہ کہا اللہ تعالی نے جو تفسیر چلی آ رہی ہے میں ارزکار رہا ہوں تو اللہ تعالی نے یہ کہا کہ تمہیں جلدی جلدی زبان ہلانے کی ضرورت نہیں ہے جو کچھ جبریل کہتا ہے اس کو ادھر منان سے سنتے جاؤ یہ جو تمہیں خدشہ ہے کہ بعد میں بھول جاؤ گے اور کچھ رہ جائے گا نہیں یہ ایسا نہیں ہم ایسا کریں گے کہ آپ کو یہ ساری وحی اسی طرح سے یاد ہو جائے اسی طرح سے پھر آپ اس کو پڑھ لیں یہ مفہوم ان چار آیتوں کا بیان کیا جاتا ہے تدبر کے اعتبار سے میرے نکنے نگاہ سے جو میری بصیرت قرآنی کی روح سے یہ اس لیے قابل فہم نہیں کہ اس سے ذہی کی نویت کچھ اور ہو جاتی ہے جبریل امین کا اس طرح سے ان الفاظ کا پڑھنا رسول اللہ کا سننا پھر اس کا دہرانا قرآن میں تو یہ ہے کہ اس روشنی کی ضرورت تو نہیں ہے ٹھیک ہے پھر قرآن کریم میں ہے کہ جبریل وحی کو قلب محمدی پر نازل کیا کر دیتا ہے بلکہ القاہ تو یہ کچھ اور حقیقت ہو جاتی ہے قلب پہ نازل ہونا اور اس طرح سے پڑھ کے سنانا اور اس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسے دہراتے چلے جانا کچھ تھوڑا سا یہ خبشہ ہونا کہ کچھ رہنا جائے خدا کا یہ یقین دہانی کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا آپ بھولیں گے نہیں ہم محفوظ کرا دیں گے تو وہ جو ہے نا قلب محمدی پر القاہ کرنا یہ چیز اس تصور کے ذرا خلاف منافی جاتی ہے پڑھ کے سنانا آپ کا سننا آپ کا جبرانا دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں ربط نہیں رہتا پہلی آیات جو ہیں وہ یہی آ رہی ہیں وہی عمال نامے کا اس کے سامنے پیش کرنے کا اور آخری چیز ہے وَلَاوْ أَلْقَحْ مَعَذِيرًا کہ اسے کہا جائے گا کہ اب تو کتنی باتیں بنا کچھ پیش نہیں تمہاری جا سکتی وہ جسٹیفیکیٹری ریزن جسے کہتے ہیں اپنے غلط آمال کے لیے وہ کتنے ہی تو پیش کر اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا ہم جانتے ہیں کہ تیرے آمال کیا ہیں اور ان کے نتائج کیا پیچھے سے یہ بات آ رہی ہے اور یہ چار آیتوں کے بعد پھر ہے کہ یہ لوگ غلط روش پہ چلتے اس لیے ہیں جو ہم بات بتاتے ہیں وہی پیچھے سے بھی وہی مضمون آ رہا ہے ان آیات کے بعد بھی وہی مضمون ہے جس کا تسلسل ہے تو ربط کا تقاضی یہ ہے کہ یہ درمیان کی آیات کا مفہوم اسی مضمون سے متعلق ہو جو چلے آ رہا ہے اور جو اس کے بعد آگے چلایا جا رہا ہے جہاں تک قرآن کے معاملے میں جلدی کرنے کا تعلق ہے ایک اور مقام ہے یہاں یہی بات کہی گئی ہے لیکن اس کا مفہوم اس سے مختلف وہاں الفاظ کا دہرانا یا جلدی جلدی پڑھنا یا جبریل امین کے ساتھ اس تیس کا دوراتے چلے جانا وہاں وہ بات نہیں ہے بیس بٹا ایک سو چودہ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُقْدَائِ لَيْكَ وَحْيُهُ قرآن بتدریج نازل ہوتا تھا ایسا نظر آتا ہے کہ نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم حضور قرآن وہ عملی پروگرام دیتے تھے اس پر عمل پیراہ ہوتے تھے اس کے مطابق عمل کراتے تھے نظام کی تشکیل کرتے تھے پروگرام کو آگے بڑھاتے تھے کہا یہاں یہ ہے کہ جب تک قرآن کا موضوع پورا نہ دہی کے ذریعے آ جائے اس سے پہلے اس کے اوپر عمل پیراہ ہونے یا اس کو پروگرام میں لانے کے لیے جلدی نہ کرو پورا ہو جائے وہ موضوع تو پھر اس کے اوپر عمل پیراہ ہو جائے یہ بات تو سمجھ میں آ سکتی ہے اس میں ذریعے کے الفاظ کے دورانے کی بات نہیں ہے ان کو عمل میں لانے کا جو طریق تھا وہ بتایا گیا ہے کہ جب ایک موضوع مکمل ہو جائے تو پھر اس کو عمل میں آپ لائیے دیکھیں یہاں جو کہا جاتا ہے تفسیر میں وہ الفاظ ہیں ذریعے کے دبریل کے ساتھ دورانے کی بات ہے تو میں نے ارس کیا کہ یہ دو تیزیں ہیں جن کی وجہ سے کام از کام میری قرآنی بصیرت کے مطابق یہ مفہوم نہیں جو پیچھے سے بات چلی آ رہی ہے مفہوم گوئی ہے کہا جا رہا ہے اسی سے جس کے عمال نامے کا ذکر چلا آ رہا ہے اسے کہا جا رہا ہے کہ یہ ہے تیرا عمال ناما یہ ہم کھول کے تمہارے سامنے رکھتے ہیں اس کو خود پڑھو اس کے بعد دیکھو تم خود اس کے اوپر شہادت دو گے کہ جو کچھ لکھا گیا صحیح ہے وَلَا وَلْقَ مَعَذِيرًا محفہ کیے باتیں بنانے سے کچھ حاصل نہیں ہے وہ ایک متعین چیز ہے جو تمہارے سامنے آئی ہے لا توحرک یہاں میں نے عرص کیا کہ اب یہ آیتیں جو ہیں اس تسلسل اور اس ربط کے مطابق دیکھیں تو ان کا کچھ مفہوم یوں بنے گا یہ اسی سے کہا جا رہا ہے وَلَا وَلَا تُحرِّقْ بَحِي لِتَانَكَ لِتَعْجَلَبِكِ اس میں جیسے ہمارے ہم محاورے میں کہتے ہیں نا کہ کینچی کی طرح باتیں چلانے سے فائدہ کچھ نہیں ہے پہلے یہ ہے کہ یہ باتیں بنانے سے کچھ فائدہ نہیں ہے اس کا کچھ اثر نہیں ہوگا اس زبان درازی کے کچھ مفہوم نہیں ہے کچھ معنی نہیں ہے کچھ اثر نہیں ہے اس وزر نہیں سکتا وہ اس لیے کہ یہ جو کچھ تم نے کیا ہے وہ ہمارے ذمہ تھا کہ ہم اس کو اکٹھا کرتے اور اس کو محفوظ رکھتے ہم نے محفوظ رکھا ہے اور اب تو تم نے اس کے پیچھے پیچھے چلنا ہے یعنی جس طرف وہ لے جائے گا تمہارا عمال نامہ تمہیں اس طرف جانا ہے وہ اگر ایسا ہے کہ وہ جہنمی بنانے کا ہے تو وہ تمہیں جہنم کے راستے کی طرف لے جائے گا تم اس کے پیچھے پیچھے جہنم کی طرف جاؤ گے وہ جنت کی طرف لے جانے والا ہوگا تو تم اس کے پیچھے پیچھے جنت میں چلے جاؤ گے اس کی نمود اس کا ظہور یہ ہمارے ذمہ ہیں اور یہ اس کی نمود کا زمانہ ہے تمہارے عمال کے میں سمجھنا ہوں کہ یہ مفہوم ان آیات کا اس ربز کے مطابق ہے جو پیچھے سے چلا آرہا ہے اور جو آگے ہے اب یہاں بات ہوئی ہے کہ یہ دیکھتے بھالتے اس قسم کی غلط روش کیوں اختیار کرتے آپ کو یاد ہے کہ بار بار نقطہ ماسے کا قرآن کی تعلیم کا یہ ہے کہ انسان کی زندگی صرف طبعی زندگی نہیں ہے یہ تو حیوانی زندگی ہے اسے اس کے علاوہ ایک اور زندگی بھی دی گئی ہے جسے عام الفاظ میں انسانی زندگی کہیے انسانی ذات کی زندگی جیسے کہتے ہیں انسانی پرٹنیلٹی کی زندگی عمال کا اثر اس پر ہوتا ہے وہی ہے کہ جس نے انسان کی تب ہی موت کے بعد آگے چلنا ہے ظہورِ نتائج اسی کے لیے ہے جو لوگ اس نظریہِ زندگی یا تصورِ حیات کو نہیں مانتے وہ زندگی کو یہی تب ہی زندگی سمجھ دیں زندگی کے تقاضے یہی تب ہی تقاضے زندگی اسی دنیا کی زندگی قرآن اسے آجلہ کہہ کے پوغارتا ہے آخرہ کے مقابل میں پیشبہ افتادہ سامنے پڑا ہوا مفاد اور وہ ذرا بعد میں آنے والا مفاد ہوتا ہے کہتے ہیں کہ ان کا تصورِ حیات یہ ہے کہ پیشبہ مفاد افتادہ مفاد جو ہیں تب ہی زندگی کے تب ہی دنیا کے ان کو جھپڑ کر لیا جائے اس کی پرواہ نہ کی جائے کہ اس کا اثر انسانی ذات پر کیا پڑتا ہے جس طریقے سے بھی روپیہ دولت ہاتھ میں آتی ہے اگر ٹھیک کر لی جائے انجام اس کا کیا ہوگا اس کی پرواہ نہیں یہ کرتے یہ نظریہ زندگی ہے جس کی روح سے یہ لوگ جائز اور نجائز میں غلط اور صحیح میں حق اور باطل میں تمیز نہیں کرتے جو چیز جس طریق سے حاصل ہوتی ہے اس کے حاصل کر لیتے ہیں یہ وجہ ہے ان لوگوں کی جو ان کا غلط عمال نامے کے غلط اندراجات ان کو جہنم کی طرف لیے چلے جا رہے ہیں تو حدون العاجلت و تذرون العاخرہ وہ آجلہ کے مقابل میں آخرہ آئے گیا وہ خیال نہیں کرتے کہ آخرت آقبت انجامکار معالکار مستقبل میں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا جتنے غلط روشیں ہیں اس میں ٹھیک ہے دنیاوی مفاجہ آجلہ بڑی جلدی حاصل ہو جاتے ہیں محسوس ہوتے ہیں نظر آ جاتے ہیں کشش ان کی ہوتی ہے نتائج ان کے غیر محسوس ہوتے ہیں اس وقت اس کے لیے ذرا گہری نظر سے دیکھنا پڑتا ہے یہ ہے آخرہ جسے قرآن کہتا ہے وہ ہے جسے آجلہ قرآن کہتا ہے کہتا ہے کہ یہ ہیں جو دو تصورہ حیات دو نظریات زندگی دو قسم کے لوگ کہہ لیجئے تو جو لوگ تو جنہوں نے مستقبل کی خوشگواریوں کو سامنے رکھا ہوگا اس زندگی کی اندر جو دنیا کی زندگی ہے جب ظہور نتائج کا وقت آئے گا میں نے یہ بھی عرض کیا ہے نا یہ ذہن میں رہے گا آپ کے کہ یہ ظہور نتائج کا وقت مرنے کے بعد قیامت ہی میں نہیں جا کے آتا وہ برحق ہے لیکن اس کا سلسلہ یہاں ہی شروع ہو جاتا ہے جنت اور جہنم یہاں سے شروع ہوتے ہیں اور ساتھ ہی چلے جاتے ہیں یوں کہیے ان کے تو کہا کہ یہ لوگ جن کے سامنے آخرت کا بھی تصور تھا انہوں نے آجلہ مفاد کو بعض وقت اس لیے قربان کر دیا مستقبل خوشگوار بنانے کے لیے کہ زندگی بہرحال آگے چلنے والی جو ہے خیال اس کا کرنا چاہیے ظہور نتائج کے وقت جو وجوہ ہوں یومہ ذن ناظرت الہ ربہ ناظر پہلے ناظرہ ذوہ کے ساتھ ہے اور دوسرا ذوہ کے ساتھ ہے عربی ذوہان ہے یہ ساتھ اس دن یہ لوگ جنہوں نے مستقبل پر نگاہ رکھی ہوگی ان کے چہرے بڑے حشاش بششاش ہوں گے اب یہ جو تیزنہ الہ ربہ ناظرہ دیکھ رہے ہوں گے اپنے رب کی طرف تو عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ قیامت میں خدا کا دیدار ہوگا وہ سامنے آئے گا اور اس طرح سے لوگ دیکھیں گے اس کو یہ کی جائے میں اس بھلتریانہ باس میں نہیں پڑھنا پڑتا خدا کا جو تصور قرآن نے دیا ہے وہ بہرحال محسوس آنکھوں سے دیکھا جانا والا نہیں ہے عام آنکھیں تو ایک طرف رہی وہ تو پیغمبر کی آنکھ میں بھی نہیں دیکھا جا سکتا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی جب یہ کہا کہ بات تو آپ سنا رہے ہیں ذرا بے نقاب سامنے بھی تو آئیے جواب دے دیا گیا کہ لنٹرانی دیکھ نہیں سکتا وہ محسوسات سے بلند مابرہ ذات ہے برطرد خیال و قیاس و گمان و وہم وہ تو جو اس نے اپنی صفات بیان کر دی ہیں ان سے ایک تصور دین میں کچھ قائم ہو سکتا ہے محسوسات کے دنیا کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے تو بہرحال یہ اگر محسوس معنوں میں لیا جائے کہ وہاں یہ چیز محسوس طور پر سامنے ہوگی تو وہ قرآن کے اس تصور کے خلاف کری جاتی ہے لیکن وہاں کی زندگی کیسی ہوگی اسے ہی ہم نہیں جان سکتے وہ تو خود ہی مثالی طور پر قرآن نے بیان کی ہے وہ بھی یہ نہیں ہے کہ وہاں اگر اس نے باغ کہا ہے تو اسی قسم کا ایک درخت لگے ہوئے ہوں گے اور وہ باغ ہوگا اور اس کے نیچے اگر وہ نہریں جاری ہیں تو واقعی اندردی اسی طرح کے پانی ہوگی اور یہ چیزیں قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے سمجھانے کے لئے مثالی طور پر یہ کہا ہے خدا کی کرم گستری اس کی انایات اس کی نوازشات یہ رب سے ربوبیت ہی کیوں نہ مراملی جائے قرآن میں مددد مقامات کے اوپر ہے اس کے سامانے ربوبیت کی فراوانیاں وہ ان کو حاصل ہوں گی اور اس سے ان کی زندگی بڑی خوشگوار ہوگی چہرے بڑے مسقرار سے بڑے ہوں گے اور دوسرے قسم کے جو لوگ ہوں گے ان کے چہرے بڑے افسردہ پجمردہ مو بسورے ہوئے جسے کہتے ہیں یہ باسرہ وہی سے یہ ہے ان کی کیفیت یہ ہوگی اس لیے کہ انہیں نظر آ رہا ہوگا کہ ایک کمر توڑ دینے والی ایک مسئیبت ہے جو آ کے پڑے گی مجھ پر وہ جو انجام ہوگا اپنی غلط روش کا وہ اس وقت محسوس طور پر سامنے آ جائے گا یہاں تو صورت یہی ہے کہ انسان اپنی غلط روش کے انجام کو محسوس طور پر اپنے سامنے نہیں دیکھنا چاہتا یا دیکھتا نہیں ہے وہ سامنے آ جائے گی بہت بڑی کمر شکن جسے کہتے ہیں کمر توڑ دینے والی یہ ایک مسئیبت ہے جو آنے والی ہے کل اللہ اب یہ کہتا ہے کہ یہ انکار کیے چلے جاتے ہیں آخرت کی زندگی کا مرنے کے بعد کی زندگی کا حالانکہ مرنے کے وقتی کیفیت کچھ اور ہو جاتی ہے انسان کی اذا بلغت تراقی وقیلا من راقی وزننا انہ الفراق والتفت ساق بساق میں نے عرض کیا تھا نا کہ یہ آخری پارے کی آخری دو تین پاروں کی اس قسم کی آخری جو صورتیں ہیں ان کی آیات بھی آپ دیکھیں دو دو لفظ کی آیتیں ہیں عدوی لحاظ سے بھی بالکل عروج پہ پہنچی ہوئیں ان کی کیفیت اقتناز اور جامعیت اور کانسنٹریشن کی یہ کیفیت ہے کہ ایک لفظ کے اندر معنی کی دنیا چھپی وہی نظر آتی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ سنداز سے یہ ایسا نظر آتا جیسے کچھ شائری کی بات ہو رہی ہے کہا کہ اسی زندگی میں سقرات موت کی ہچکیاں لے رہا ہو جس وقت موت سامنے نظر آ رہی ہو اس وقت کیفیت یہ ہوتی ہے تیمازداروں کی بھی کہ کوئی علاج معال جا تو ایک طرف رہا وہ تو ہمہ تک سے نہیں چوکتے وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں اگر کسی دوائی سے فائدہ نہیں ہوتا کسی جھاڑ پھونک والے کوئی بلالو دمدرود ہی کچھ کرا لو کسی پیر صاحب کوئی آواز دے دو یعنی اس وقت مایوسی کی یہ کیفیت تمہاری ہوتی ہے کہ یہ جو ساری دنیا اسباب میں ہر چیز اسباب کی روح سے سامان کی روح سے محسوسات کی روح سے کرتے تھے اس وقت تم تو احمد کی دنیا میں چلے جاتے ہو کہ کسی طرح سے یہ بت جائے اس کی مصیبت تکلیف کم ہو جائے وہاں تک تم پان جاتے ہو یہ جو اس وقت تم اس طرح سے انکار پر انکار کیے چلے جاتے ہو اس وقت کیفیت تمہاری یہ ہوتی ہے کہ بخدار اٹھے ہوتے ہو تم تمہاری پریشانی کی یہ کیفیت ہوتی ہے اور یہ یوں خدا کی خدای برحق ہے پر اثر کی ہمیں تو آس نہیں تو اس وقت پھر یہ کیفیت ہوتی ہے کوئی کہتا ہے کہ وہاں ہے ایک منگل خانے کا چوڑا وہ دھول بجاتا ہے تو اس سے یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہتا ہے انہوں ہی خادل لیتا ہی یعنی کیا امداز ہے قرآن دوادارو سب چیزیں تم چھوڑ جاتے ہو اور یہاں تک بان جاتے ہو کہ عام زندگی میں جن چیزوں کے اوپر تم مزاد کرو اس وقت ان چیزوں پر مطلق بھی کہتے ہو کہ یہ بھی کر کے دیکھ لو خیئی یہی کچھ ہو جائے تمہاری معجوسیوں کی یہ کیسیت ہوتی ہے اور شدت تقلیق پر تقلیق جمع ہوتی چلی جاتی ہے یہ ساکھتا لفظ عربی زبان میں یہ معنی تو اس کے پنڈلی کے ہوتے ہیں لیکن محاورہ ہے عربی زبان میں کہ جب کوئی چیز شدت کی تقلیق آئے تو اس کے لئے کہتے ہیں پنڈلی کھل جانا قردو میں بھی ایک معاورہ ہے اگر کہ اس کے معنی کچھ اور ہوتے ہیں تقلیق پر تقلیق بڑھتی چلی جاتی ہے اس وقت پھر مساق جیسے کوئی ہنکائے جا رہا ہو کسی بیل کو کسی مویشی کو پیچھے سے ہنکتا ہوا چلا جا رہا ہو لے جا رہا ہو کھینج کے کسی طرف وہ جانا رہا ہو یعنی عجیب انداز کی بات ایک لفظ میں کہہ بھی کہ یہ پھر اس وقت ہنکائے جا رہا ہوتا ہے بارگاہ خدا وندی کی طرف کیا بات تھی جو اس کی یہ کیفیت ہو گئی یہ وہ تھا اب دو آیتوں میں آپ غور کیجئے عدب میں ایک صنف ہوتی ہے اسے لفظ نشر کہتے ہیں کدھر کے ایک لفظ کے مقاول میں سامنے دوسرا لفظ عام طور پر شائری میں یہ ہوتا ہے تو یہ عربی زبان کے عدب میں بھی یہ بڑی خصوصیت ہے کیونکہ اس میں تو الفاظ پوچھئے نہیں کتنے ہوتے ہیں سب مراد فاظ تو سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہیں تو اپنے ہاں یہ لفن اشر ان کے بڑا خصیر ہوتا تھا قرآن نے اس آیت کی اندر یہ نظر آرہا ہے کیوں ہوئی اس کی یہ حالت ایسی اس لیے کہ یہ صدقہ کے مقابل میں کذبہ آیا اس لیے کہ یہ حقائق کی تصدیق نہیں کرتا تھا تصدیق نہیں کرتا تھا یہی ایک بات تو یہ ہے کہ کچھ نہ کرے خاموش رہے نہیں آگے دوسری آیت میں اس کے مقابل میں لفظ قذبہ آگیا صدقہ کے مقابل میں قذبہ آگیا تصدیق نہیں کرتا تھا حطائق کی تقذیب کرتا تھا اس کی اب یہ دیکھیں دونوں چیزیں ملانے سے مطلق دلکل واضح ہو جاتا ایک دوسرے کے اموزٹ ہوتی ایک دوسرے سے مصعد ہوتی ہیں متخالق ہوتی ہیں تصدیق نہیں کرتا تھا تقریم کرتا تھا دوسرا لفظ ہے تولہ تولہ کے آگے تولہ ہے تولہ کا مفہوم متین ہر جگہ مو موڑ کے چل دینا گریز کی راہ مکان دینا پیٹ 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 کے چل دینا اب اس کے مقابلے میں ہے صلی اللہ اب اس کے لئے ہمارے ہاں عام ترجمہ جو کیا جاتا ہے وہ ہے کہ نماز نہیں پڑھتا تھا ٹھیک ہے صلات بڑی اہم چیز ہے لیکن اوت میں اس آیت میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو عدوی اجاز ہے قرآن کا لفظ نشر کا یہ اس کے خلاف تری جاتی ہے بات کہ ادھر وہ صلح کہتا ہے سامنے تولہ کہتا ہے تولہ کے مقابل کا لفظ آنا چاہیے اس کی زیب آنا چاہیے یہ لفظ تو عربی زبان میں یہ مادہ ہی جو ہے جس صلحات ہم کہتے ہیں اس کے مانے ہیں کسی کے پیچھے پیچھے سیدھے راستے پر چلے جانا گنیادی مانے اس کے یہ پھر دور آدو جو کئی دفعہ دور آیا گیا مسلی جسے کہتے ہیں یہ ریس کورس میں ایک گھوڑا پہلے نمبر پہ جا رہا ہو اس کے پیچھے دوسرا گھوڑا اس کے اس انداز پشت کے ساتھ چھوٹی ہو یعنی دونوں کے درمیان میں کوئی فاصلہ نہ ہو لیکن جائے یہ اس کے پیچھے اور مسلسل اس کے پیچھے جائے کسے مسلی کہتے ہیں عربی میں ہمارے ہاں تو مسلی کا ترجمہ ہمارے ہاں نماز پڑھنے والا ہوتا ہے اور ذرا آگے بڑھ جائے یا چلے جائے یہ جو علاقے ہمارے 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 میاں والے وغیرہ کیا تو ہمیں پتہ ہوتے مسلی گیڑے ہندے آگے عام چوڑے نہیں جڑے مسلمان ہو جان نہ چوڑے وہ مسلی ہو جانے نہیں مانے ہو جہ چوڑے ہندہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس لفظ کے بنیاد میں چلے جائیے نا جب قرآن کا مفہوم سمجھنے کا طریقہ عزیز آن بار بار دہر دو وہ یہ ہے کہ اس کے الفاظ کے مادے کے بنیاد معنوں کی طرف جائیے پھر یہ دیکھئے کہ عرب ان معانی کو ان الفاظ کو کن معانی میں استعمال کر دے پھر دیکھئے کہ کریں گے سارا قرآن سمجھ میں آ جائے گا کوئی دشواری نہیں ہوگی کہیں تضاد نہیں ہوگا کہیں تخالف نہیں ہوگا کہیں ابحام نہیں ہوگا اور یہ کچھ آپ نہیں کریں گے تو ایک ایک آیت میں کوئی ابحام نظر آئے گا اب یہاں ہی وہ جو اتنی بڑی سنت ہے عدو کی صدقہ مقابلے میں تو قذبہ صحیح مانے میں کرتے لیکن تولہ کے مقابلے میں سلح جو ہے کہ یہ تصدیق نہیں کرتا تھا حقائق خداوندی کی ان کی تقذیب کرتا تھا آگے بعد اگر ادھر رہے کہ یہ مو موڑ کے چل دیتا تھا گریز کی راہیں نکالتا تھا تو پیچھے کوئی لفظ باد سمجھے آگے یہ یہ کرتا تھا یہ کون ہیں یہ جو اللہ کرنے والے آپ کو پتا ہے کہ تقذیب میں اور تقفیر میں فرق کیا ہے کفر تو یہ ہے کہ آؤٹ رائٹ کسی چیز سے انکار کر دینا میں مانتا ہی نہیں ہوں اور تقذیب یہ ہے کہ زبان سے کہتے رہنا کہ مانتا ہوں کہتے چلے جانا کہ لا الہ اللہ کوئی صاحب اقترار نہیں کائنات میں دنیا میں سوائے خدا کے کہتے چلے جانا اور ہر دوسرے شخص کو خدا بناتے چلے جانا زبان سے یہ کہتے چلے جانا عملا یہ کرتے چلے جانا اسے تقضیب کہتے تقضیب یہ ہے کہ جو کچھ کہا جائے اس کے مطابق زندگی بنے اتنا ہی نہیں کہ لا الہ اللہ ہم یوں کہتے اشہدو اللہ الہ منار پہ کھڑے ہو کے لاؤڈ سویکروں کے ساتھ دنیا کو کہتے ہیں میں شہادت دیتا ہوں اس بات کی میں گواہ ہوں اس معاملے کوئی صاحب اقتدار نہیں ہے اللہ ہوا ہوا کتنی بڑی گواہی ہے لیکن یہ سچ بول رہا ہے اپنے اس علام کی تقضیم نہیں کر رہا کھڑے کھڑے نیچے اتر کر پوری زندگی میں ہم میں سے ہر ایک اس کی تقضیم نہیں کر رہا انکار نہیں کر کہتا چلا جا رہا ہے ہندو انکار کرتا ہے وہ نہیں یہ بات کہتا سیکلر والا انکار کرتا ہے وہ نہیں یہ بات کہتا یہ ہم ہیں کہ یہ الفاظ دورائے چلے جا رہے ہیں اور عملا انکار کیے چلے جا رہے ہیں اس کو تقضیم کہتے ہیں صدقہ کے مقابلے میں قذبہ تو بات کیا ہو گئی اگلی بات یہ ہو گئی کہ اس راستے کی اوپر تو یہ ہے لیکن سیدھا اس پہ نہیں چلتا چلا جاتا گریز کی رہے نکالتا چلا جاتا ہے چارہ روپیہ جتنی ڈالر جی چاہے جمع کر لو قرآن دے آیا کہ یکثر خلا وہ جہنم کی آگ میں تپائے جائیں گے یہ سکھ دمارے یہ سارا کچھ کار پہ چلا جاتا اس میں اس نے سے پیسے خراب کر دی یہ گریز کی راہے نکالتا ہے یہ کیفیت یہ کرتا ہے اور پھر بڑے فخر سے اپنے گھر کی طرف آتا کہ میں نے سب ٹھیک کر دی ہے وہ ہے نکالتا دوسری جگہ جب ان سے کہا جائے گا کہ بابا یہاں کا تو تم ایش سامانیوں کا انتظام کر دی آخرت میں بھی سوچ کہ کیا آشر ہوگا تو قرآن کہتا کہ ان سے کہے گا کہ کوئی بات نہیں آئی میں نے وہاں کا بھی انتظام بنا دے موٹیوں کا گھر وہاں بن جائے جس طرح جی چاہے دولت جمع کر لو پوری بنا دو اس میں کوئی حصہ ڈال دی جیے وہاں اب سیکیور ہو گیا آپ کے لئے ایک مقام وہ جو کہتا ہے کہ گبراو نہیں میں نے وہاں کبھی انتظام کر رکھا ہے یہ وہاں کے انتظام ہیں اپنے گھر والوں کی طرف آتا ہے بڑے فخر سے یعنی شرم میں آتی اس کو ندامت نہیں ہے فخر ہے اس بات کیا بات ہے دور آیا قرآن میں بڑے فخر سے آرہا ہے اپنے گھر والوں کی طرف سمجھتا نہیں کہ تباہی ہے اس کے لئے یک سر تباہی بلکل تباہی یہ ہے قیفیت فخر یہ ہے اس کے سامنے اور اگلی بات یہ ہے بڑا عجیب لفظ کیا انسان یہ سمجھ رکھتا اس نے کہ مجھے چھوڑ دیا جائے گا اب سوزن کا لفظ عام معنی بنیادی تو اس کے لئے یہ ہوتی ہے شتر بے مہارجی سے کہتے ہیں جس پہ کوئی مواغذہ نہ کیا جاتا جس پہ کوئی گریفت ہی نہ کی جاتا جس کو یوں ہی آوارہ چھوڑ دیا جاتا جاتا ہے قرآن کی روح سے کائنات کی بھی کائنات کا بھی اور انسانی زندگی کا بالخصوص ایک مقصد ہے یہ انسان کو کائنات کا کیا مقصد انسانی زندگی بالمقصد پیدا کی ہزار دونہ فراغو ہزار دونہ فراغو یہ ایک بات کہ آدم ہے صاحب مقصود پرپس ہے ایک لائف کا منتحہ ہے ایک رسبولین ہے ایک اس کا جو چیز کسی مقصد کے لئے پیدا کی گئی ہو وہ ابس تو نہیں ہوتی اب ابس کا لفظ آیا ہے دوسری جل تیس بٹا ایک سو پندر دو کوئی کوئی ایسی قوت نہیں ہے کہ تم اس منتحہ لے جائے گھیر کر جلا مقصد دا رکھی ابس کا لفظ جو ہے اور وہ مقصد آخر میں یہ ہے کہ تم سمجھ رہے ہو کہ کوئی پوچھنے والا نہیں کوئی مواقضہ کرنے والا نہیں تم سمجھے بیٹھے ہو کہ خدا کے ہاں کوئی مواقضہ نہیں جو جی میں آئے ہم کرتے چلے جائے راوی آش لکھتا ہے یہ سمجھے خدا پہلی چیز تو اس میں یہ کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ مواقضہ ہوگا وہ تو پھر اس طرح سے لا فرواہی نہیں برتے گا یقین نہیں ہے تمہیں صدقہ زبان سے کہتے ہو حملا اس پہ اس کی تصدیق نہیں کرتے ہو اور اگلا لفظ جو عرب اس کو اشمال کرتے تھے سودان کو وہ تو عظیم فلسکو اپنے اندر لگتا ہے عباس مقصد کیا چیز عجیب چیز ہے جو میں کہا کہتا ہوں کہ یہ عرب انپر قوم یعنی مکہ جیسا ان کار کاثلوں کا آنے جانے والوں کا قابل کی وجہ سے بھی یہ سب کچھ اور مکہ جیسے شہر میں سترہ آدمی تھے وہ جو ندشت و خان صرف جانتے تھے تعلیم تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے یہ لکھنا پڑھنا اس دور میں عہد جاہلیت آجاتا تو واقعی بڑا تاریخ تھا یہ پورے کا پورا یہ ملک اس میں یہ قوم زبان ان قوم کی اس دمانے کے یہ بنی ہوئی ہے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ اتنے بڑے بلند معانی انہوں کہاں سے سیکھے کہاں سے آئے ان کے ذین کے اندر عباس اور بیکار کام جو ہے سودان تو یہ بات اور میں نے ارز کیا ہے کہ ان کے ہاں کے یہ جو الفاظ ہیں ان کا جو مادہ ہے اس مادے کو یہ عرب جس طرح استعمال کرتے تھے وہ جنہیں آپ کے سامنے آجائے تو قرآن کے بانی نکنکر عبر کر سامنے آجاتے سودان کو استعمال کیسے کر دے بات تو یہ ہے نا کہ ایسا کام جو نتیجہ خیز نہ ہو کوئی نتیجہ پیدا نہ کرے لگا رہے اس میں آدمی ذرا ان شرائط کو سامنے رکھئے تگو دور بھاگ دور سی و کابش یہ سب ہو نتیجہ کوئی نہ ہو اس کو کیسے سمجھاتے تھے ہم نے تو یہاں شہر والے بہت کم دیکھا ہوگا جلاہ ایک تانی تنتا ہے اس کے ہاں ایک تانہ ہوتا ہے وہ جو سیدھ آگے جاتے تانہ ہوتا ہے اور ایک بانہ ہوتا جو اس طرح سے تاگے جاتے یہ تانہ اور بانہ اکٹھے ہوں تو پھر یہ سوب بنتا ہے کپڑا پھر سواب ہوتا ہے اگر تانہ ہی تانہ رہے ساری عمر جلاہ لگا رہے تانہ ہی تانہ وہ تنتا چلا جائے کوئی نتیجہ حبیطہ معلوم کہ وہ تاز ہو رہی ہے سیو کابش ہو رہی ہے میند ہو رہی ہے لگا ہوا ہے ساری عمر لگا رہے کوئی نتیجہ نہیں نکلے اور اگر کوئی دوسری طرف بانا ہی بانا لگ سیکلر زندگی ہو مادی زندگی ہو صرف دنیاوی زندگی ہو اس کے اندر اقدار خدا بندی کا بانا نہ تو وہ تانہ ہی تانہ رہے خان کا ہیت کی زندگی ہو آپ کے ہاں کی شریع رسوم وات کی اور شاہر کی زندگی ہو بانا ہی بانا ہو تانہ ہے ادھر بانا نہیں ہے تانہ ہے ساری عمر یہ بانے میں لگ رہے ہیں وہ تانہ میں لگ رہے ہیں وہ بھی گیا یہ بھی گیا ایک لفظ سدھا زندگی ان دونوں کے امتزاج کا نام جدا و دین سیاست سے رہ جاتی مذہب نہیں مذہب تو نیرا تانہ ہی تانہ ہوتا ہے یہ خانقائیت بھی تانہ ہی تانہ ہے جسے روحانیت کہتے ہیں فریب نفس ہے یہ مکینیکلی رسمی طور پر یہ مذہب کے جتنے بشائر فرائض ادا کرنے والی بات ہے رسمی طور پر مکینیکلی محرز کر رہا ہوں یہ بھی دوسری طرح یہ زندگی کا مقصود صرف اس طبی زندگی کے اسباب اور سامان کو اکٹھا کرتے چلے جانا ان میں اقدار خدا بندی نہ لانا بانا ہی بانا ہے تانہ نہیں زندگی ان دونوں کے امتزاج کا نام ہے دین اور دنیا کا امتزاج آجلہ اور آخرہ کا امتزاج ان الفاظ تا وہ پھر اسی تانے کی طرف لے جاتا انسان کو اقدار کہا کرتا ہوں میں وہ صحیح لفظ میں value ساتھ ہونے چاہیے ہوں یہ دونوں چیزیں اکٹھی کی جائیں تو پھر دین بنتا ہے تانہ اور بانہ اکٹھا کیا جائے کیا بات ہے اس قوم کی اس سے صوب لفظ نہ کیا جائے تو پھر ثواب نہیں ہوتا کسی کے پاس دانہ ہوتا ہے کسی کے پاس بانہ ہوتا ہے دونوں فرید میں مبتلا ہوتے ہیں کہ وڑا کام کر رہے ہیں غور فرمایا آپ نے ہمارے ہاں تو یہ جو تانہ اور بانہ کھڈی کے اوپر وہ ہوتا ہے اس پہلی ایک منزل ہوتی ہے یہ سوت وہ تاگے خجلاہ جو دیے جاتے تھے ہمارے ہم لپتے ہوئے ہوتے تھے تو پہلی منزل اس کی یہ ہوتی تھی عام طور پر راستے میں وہ کچھ وہ لکھوی کھانے سے کھڑے کر کے تو وہ اس تاگے کو یہاں سے وہاں لے جاتے تھے لاتے تھے عام طور پر ان کی عورتیں یہ کیا کرتی تھی پنجابی میں وہ کام کے جس میں وہ یوں ہی بھاگ دور تو کی جائے جی اچھا پہ ادھر ادھر لیے پھرتی تھی تنکی رہتی تھی وہ دن بھر وہ اس کو ایک تانے کی شکل ابتدائی شکل دینے کی حسورت ہوتی تھی لیکن اتنی سی چیز جتنی وہ کر رہی ہوتی تھی کہ اسی کو وہاں چھوڑ دیا جائے تو بیمانی ہوتا تھا تو ہمارے ہاں پنجابی میں ایک محاورہ ہوتا تھا کہ جو اس طرح سے دوڑ دوب تو بہت کرے لیکن اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہا کہ یہ سمجھتا یہ ہے کہ کوئی مواقضہ کرنے والا نہیں اور قیفیت زندگی کے عمال کی یہ ہے کہ تانہ تنتا رہتا ہے ساری عمر اور ذہن میں یہ تذور ہے کہ بہت اچھا کپڑا بھن رہا ہوں میں یہ بات نہیں ہے زندگی کے اس امتزاج کے ان دو چیزوں کے مرتب ہوگا جب تانہ اور بانہ دونوں ساتھ ہوں گی مادی دنیا کے اسباب اور اسبام کے لیے تمام یہ ذرائع اور قوتیں اور اتبار خداوندی کا ساتھ بانہ این یترہ کا صدان آپ غور فرمایا کہ ایک لفظ میں قرآن بات کیا کتنی ملی گیا تھا ساری دنیا کا فلسفہ آجاتا ہے اس لفظ کی عمر اب یہی رہی بات کہ کیا اس کے بعد پھر دوسری زندگی بھی ہوگی پیچھلی آیت میں بھی آ جکا ہے کہ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ جب انسان مر مر آ جائے گا ہڈیاں بسیدہ ہو جائیں گی ہاتھ میں مل جائیں گی گوش کو گڑے کھا جائیں گے یہ راک کے ساتھ راک ہو جائیں گی تو اس کے بعد انسان کو زندگی کیسے ملے گی قرآن نے ایک تو یہ کہا کہ اس زندگی کے متعلق تم زین میں نہیں لا سکتے کہ وہ کیسی ہوگی لیکن اگر اعتراض تمہارا یہی ہے کہ یہ ناممکنات میں سے ہے توڑ ان کے پاس نہیں ہو سکتا جو ہم دلیل دیتے ہیں کہا کہ یہ تو پھر بھی کسی نہ کسی شکل میں تو اس کا کوئی ہے ہی نہ وہ مٹی میں ملا ہوا 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 سا ہی تو ہے نا کوئی نہ کوئی وجود یہ ساری کائنات جو پیدا ہوئی ہے عدم سے وجود میں کیسے ہو گئی عدم سے وجود کچھ نہ ہو جاب یعنی بات بڑی صحیح ہے نا یہ عالم اسباب یہ فیزیکل کائنات نیچر جو ہے اس میں مختلف چیزیں موجود ہیں وہ elements کی شکل نہیں صحیح وہ موجود ہیں کوئی سائنس دان نہیں کہہ سکتا کہ یہ کس طرح سے وجود میں آئیں آگے ہمارے ہاں کرتے ہیں جو کی سنت و حرفت ہوتی ہے موجود چیزوں کو ترتیب نو دے کر ایک نئی چیز بنا دینا ہے قرآن کہتا ہے یہ کوئی تو تمہاری سمجھ میں آئی ہے ہم پوچھتے یہ ہیں کہ یہ چیزیں جن کی ترتیب سے تم تخلیق نو کر یہ کہاں سے آگئیں کوئی ایلیمنٹ ایسا اس سے پہلے نہیں تھا جن سے یہ وجود میں آئی ہیں تو جو خدا اس طرح سے اتنی عظیم کائنات کو عدم سے وجود میں لا سکتا ہے کیا ہو ایک انسان کو اثر نو پیدا نہیں گھر بست اتنی محکم دلیل اگر دلیل کی روز ہی سمجھ نہ چاہتے ہوتا اب اس کے بعد یہ رآیات میں کہا یہ اپنی پیداش پہ غور کی جیئے انسان انسانی بچہ یا جو کچھ یہ انسان اب ہے کیا یہ ذہن میں تمہارے آسکتا تھا کہ ایک ابتدائی ماددہ توریل بتاتے ہیں یہ سائنٹس یا ڈاکٹر وغیرہ بتاتے ہیں کہ ایک کترے میں کروروں جرسوں میں ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں اتنے بچے بن سکتے ہیں اس کے اندر یہ جرسوں میں کیسے پیدا ہو گئے جو ابتدا ہے تخلیق انسانی کی تو اس کی ابتدا میں تو یہ جس سے یہ آگے بات چلنی ہے وہ تو دو جرسوں میں اکٹھے ہوتے ہیں نا یہ جرسوں میں کہا کہا پھر اگر یہ کہیں سے بھی آئے کیا کوئی جرسوں نہ اس کا وہ مائیکروسکوپ کے اندر سے نظر آتا ہے وہ ایسا ہوتا نہیں جو آنکھ سے دیکھا جاتا کہ کہا اس قسم کا اور وہ ہوتا کیا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ چھوٹا سا انسان ہوتا بونہ ہوتا ہے بلکل نہیں سوئی کے ناکے جتنا ایک نکتہ سمجھ لیجئے بھئی یہ ہوتا ہے وہ کہا کہ اس کو اکیلے کو دکھا کے کسی سے کہا جائے کہ اس کے اندر تمہارا باپ شبہ بیٹھا تھا کوئی مان دے گا اس بات کو اور اسی کے اندر تھا ہر بیز کی اندر تناور درخت ہوتا ہے ہر اس جب سمجھ تناسل کہ اندر انسان کا بچہ بیٹھا ہوتا ہے پورا انسان ہوتا ہے کہا وہاں سے تجھے بات شروع ہوئی سمجھ کانا علاقہ تن پھر وہ دوسرا سا کچھ بن گیا چھپ کرنے والا قرآن نے دیگر مقامات میں یہ جو سٹیجز ہیں انسانی بچے کی رحم کے اندر ان کو بھی گنایا ہے اور اسی لئے گنایا ہے کہ دیکھتے چلے جاؤ کہ کوئی تصور میں لا سکتے ہو کہ اس سے یہ کچھ بن جائے گا یہ کچھ وہاں ہوا اب وہ ذرا سی محسوس شکل اختیار اس نے کیا نا تو وہاں وہ ایک لوتھرہ سی ہوتا ہے اب اس کے اندر سارا تناس سار ہے آنکھیں ہیں یہ بازوں ہیں یہ تانگیں ہیں یہ انگلیاں ہیں یہ سب کچھ ہے سب کہتے ہیں ہشو و ذوایت کو فالتو چیزوں کو ادھر دو در چھانٹ کر الگ کر اس میں سے ایک المصور خدا کی ہے نا صرف خوبہ سا لوتھا سا ڈالتا ہے گھوماتا ہے تو پتہ ہے آپ کیا کیا کرتا ہے وہ جتنی ضائد مٹی ہوتی ہے کبھی آپ نے دیکھا ہو بڑی دلچسپ تیز ہے اور بڑا ہنرمند ہوتا ہے وہ کمہار جو ہے وہ یہ دو ہاتھ ہوتے ہیں ایک جس کے پاس تاغہ سے ہم دیکھتے ہیں آپ پورا بن گیا سرہ ہی بن گئی یہ بن گیا یہ جو عمل ہے ہش و دوائد کو الگ کر صحیح تناسب سے ایک چیز پیدا کرتے یہ تصویہ چلاتا ہے پس وہاں پھر یہ کچھ بھی ہوتا تم میں سے کوئی یہ کچھ نہیں کر رہا ہوتا نہ اس بچے کے باپ کر رہا ہوتا نہ اس بچے کی ماں کر رہی ہوتی نہ وہاں کوئی مشینری لگی ہوئی یا یہ کچھ وہاں خراد لگا ہوا یہ کچھ کیسے ہو رہا ہے سانون خدا وندی ہے اور آگے پھر اس کے ایک ہی قسم کا وہ نہیں پیدا ہو جاتا اس میں سے نار اور مادے کی تمیز سے زیادہ ہوتی دونوں کے تب یہ جو جسم کے وضائف اور کیزے ہوتی ہیں دونوں کی وہ الگ کچھ ہو جاتے ہیں اسی درسومہ سے وہ کہا صرف اتنی سی چیز پہ ہی غور کرو اور اس کے بعد کیا یہ کچھ کر لینے والا جو خدا کا فانون ہے وہ اس پہ قادر نہیں ہے کہ وہ انسان کو پھر زندہ کر دے کیا بات ہے دلیل کیا بات ہے بات سمجھانے کی ساتھ بات بات تو یہ ہے کہ انسان کی زندگی اسی دنیا کی زندگی نہیں ہے زندگی آگے چلتی ہے آگے جو زندگی ہے اس زندگی کا دار و مدار ان عامال پہ یا وہیں رک کر کھڑے ہو جانا جسے جہنم یا جہیم کہا جاتا ہے یہ تصور حیات جو ہے اس کے لئے راستے میں یہی چیز مانے تھی جو یہ کہتے تھے کہ نہیں سب انسان ہم دبا دیتے ہیں اس کو مٹی کھا جاتی ہے جلا دیتے ہیں پانی میں پردہ مسئلیاں کھا جاتی ہیں تو اس کے بعد کس طرح سے کوئی چیز وجود میں آتا یہ تو وہ کہتے ہیں ختم ہو گیا قرآن یہی سمجھاتا ہے کہ تم خود اپنے سائنس دانوں سے پوچھو کیا یہ چیز ختم ہو جاتی سائنس دان تو یہ کہتے ہیں کہ میٹر جو مادہ ہے یہ کبھی ختم ہوتا ہی نہیں ہے ختم کے معنی ہے کہ وہ عدم نہیں ہوتا ہے یہ نہیں کہ وہ اگزسٹنس ہوتی ختم ہو جاتی شکلیں بدلتا ہے ختم کبھی نہیں ہوتا وہ کہتا ہے شکلیں بدلتا ہے تو کیا جس نے ایک جرسونے کی شکلیں بدل کر ایک تندرستوانہ بچے کی حید نے پیدا کیا پھر وہ انسان اتنا بڑا بن گیا تو کیا اس طرح شکلیں بدلنے والا خدا کا قانون یہ نہیں کرتا کہ جیسے تم کہتے ہیں انسان مر گئے وہ انسان مردہ ہو گئے اگر تھی اگلے دوسری دفعہ دوسرے مقامات تو یہ بھی کہا ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ اس قسم کا انسان یہی شکل یا کچھ کچھ نہیں ابھی تمہارا شعور یہ نہیں سمجھ سکتا کہ وہ کس قسم کا ہے لیکن یہ سمجھو کہ اس کے بعد وہ زندگی ہے انڈویجول ہے وہ زندگی انفرادی ہر فرد کی ہر فرد کو احساس ہوگا اس کا کہ میں نے پہلی زندگی بذر کی ہے وہ اپنے عمال نامے کو دیکھ کے جو پہتانے کا یہ یہ کچھ ہے اور جو میں ان لوگوں میں تم نے وہاں زندگی بذر کی ہوگی کسی کو فریب دیا ہوگا کسی سے منافقت برتی ہوگی کسی سے جھوٹ گولا ہوگا اور بڑے کاری گھر موتبر بن کے وہاں سے چلے آ رہے ہوگے یہاں آیا ہوگے تو یہ ساری چیزیں بے نقاب ہوں گی اور وہ سارے تمہارے سامنے کھڑے ہوں گے اوف غور سنوائیے جن کے سامنے یہاں آدمی کوشش کرتا ہے ایک جگہ جھوٹ بول کے کہ کہیں یہ جھوٹ بین کام نہ میرا ہو جائے بات کھل نہ جائے کسی طرح سے یہ کیسی ہے کہ وہاں صورت یہ ہوگی کہ تم ہوگئے اور یہ سب ہوں گے اور یہ سب کچھ جو لکھا ہوا سامنے ان کے آئے گا کہ دل میں اس کے یہ تھا کہہ یہ تمہیں یہ یہاں تھا وہ پوچھیں گے کہ کیوں حضرت صاحب وہاں تو بڑے مقدس اور موتبر بنے مڑے تھے اور حالت آپ کی یہ تھی اور پھر یہ قرآن کہتا ہے کوئی کسی قسم کی بانہ سازی اور عذر وہاں کام نہیں دے ساتے گا حقیقت بے نقاب ہو کر سامنے آ جائے گی تو سب سے بڑا جہنم تو یہ ہے عزیز آنمان کہ یہ ہے قرآن اس کا نقطہ معافقہ تعلیم کا یہ ہے کہ تمہارا ہر عمل ہر کام ہر عارض اور ہر ارادے تک اپنا نتیجہ محسوس نتیجہ برامت کر کے رہے گا یہاں نہیں اگلی زندگی میں رہی اور یہی ہے ساری قرآن کی تعلیم کا ملخص سورہ آج اس آیت پر ختم ہو گئی آئندہ ہم سورہ ادہر لیں گے چھہترمی سورت کیا بات ہے پچھری آیت کے تسلسل میں یہ چیز آ رہی ہے لَمْ يَقُنْ شَيْمْ مَزْغُورًا وہاں تھے بات یہ تو اس قابل بھی نہیں تھا لیکن لے تم کوئی لفظ بھی تمہارے پاس نہیں دکشنری کے اندر جو بتا ساگو کہ اس سے پہلے یہ کیا تھا جسے تم نون ایکزسٹن کہہ دیتے ہو صرف آدم کہہ دیتے ہو مجور نہیں تھا کیا تھا تم نہیں کہہ سکتے یہ ہم آئندہ لیں گے ربنا تقبل منہ انہا کاندہ سمیم شکریہ